وہ کھڑا ہو گیا کہا کہ ایلی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا کہا کہ جب تک تو میرے قدموں کے نیچے تھا اور میرے تمہارا سر اتارنے والا تھا تو میں صرف اپنے یار کو دیکھ دیکھ کے اس کو خوش کر رہا تھا اصل رشتہ اصل تعلق تب تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آسکتا ہے کہ جب ہم اس رستے کا دروازہ بند نہیں کریں گی ایک بیٹا بڑا ہوتا ہے وہ کہتا کہ باپ میرا ہی سنے میری ہی چلے یہ جو چھوٹے تین ہیں یا چار بیٹے ہیں یا بہنے ہیں ان کے سننے کی ضرورت دو جہادوں کے خبر کے بارے میں دو جہادیں ہیں فرمایا بھی جہاد ہیں ان دو جہادوں کے بارے میں ایک کیا ہے؟ ظاہر ہو ایک جہاد ظاہر ہے ابھی تک آپ نے سنا تھا جہاد اکبر اور آج میں آپ کو سنا رہا ہوں جہاد زاہر اور جہاد باطن کہ یہ میری بات نہیں حضور صدی اللہ کا اسی عظم کی بات ہے ہماری کیا مجال ہے ہم کوئی بات کریں ہمیں کس نے طاقت بخشی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بات کریں حبدالدستر خان پہ گرنے والے ایسے جزیات جو ہوتے ہوتے ہیں اولیاء کی انہیں کو چوش چوش کی سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کا مزہ کتنا ہوگا حبانہ میں ہر کہا ہوں تا ہوں اچھا ہم ایسی بات کر سکیں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ چلو میں آپ کو اب بات کہتا ہوں اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں دو جہادوں کے بارے میں کتنے جہادوں بھی جہاد ہیں کتنے دو ایک جہاد ہے جہاد ظاہر اور ایک جہاد ہے جہاد باطن اس سے بھی مراد ہے کہ آپ لے سکتے ہیں کہ جہاد اکبر اور اس کا رہا ہے لیکن یہاں کسی اور جہاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے سمجھ گئے میری بات کو تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد باطن جو ہے جہاد ظاہر ہے وہ کیا ہے ظاہر والباطن پھل باطن و جہاد نفس اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو جہاد باطن ہے وہ جہاد نفس ہے یہاں میرا مستقل کوئی مضمون نہیں ہے نفس کے بارے میں بتا نہیں کیونکہ ہم واجب الوجود جو ہے نا واجب الوجود اس کے بارے میں یہاں بات کرنے والے نہیں ہیں ہم وعدت الوجود کے قائل ہیں سمجھ گئے ہیں اب اس کی بھی باہر بڑی نفی ہے لوگ بور رہے ہیں کہ وہ مشرکانہ کی رہا ہے نوز بلا من ظالک ایسا غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ایسا کیا وعدت الوجود والے یہ کہتے ہیں کیا نہیں وعدت الوجود والے یہ کہتے ہیں کہ ہر شائع میں خدا آئے ایسا کہیں کسی نے نہیں لکھا ہے یہ ان کی اپنی یہ ہوتی ہے ہر شائع کو دیکھ کر خدا کو محسوس کرنا یہ اصل میں اس کا میار ہے سمجھ گئے میری بات کو پھر اتنی شائع مضبوط ہو تو اتنا انسان کا تجسد بھی مضبوط ہو جاتا ہے جس تجو بھی مضبوط ہو جاتا ہے حضور صدی اللہ کا اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جہاد باطن جو ہے وہ کیا ہے وہ نفس والحوا کہا وہ جو باطنی جہاد ہے جس سے آپ کو لڑنا چاہیے وہ کیا ہے وہ رستہ ہے جو شہوات کا رستہ ہے جو محرمات کا رستہ ہے جو سیاد کا رستہ ہے جو زلالات کا رستہ ہے جو ہاں متعبات کے خلاف رستہ ہے کہا کہ وہ معاشی کا رستہ ہے وہ رستہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن میں نے آپ کو بار بار سمجھانے کے لئے کتنے لوگ بیجے اور آخر میں وہ کہتا ہے نا کہ محض کر پھلوی نسیسا نسیت دوم سے ید مت کرتگی ہیں پتہ سوزمس ساروں خود پتگوست پانے دومس یہ مکار کی ہیں منازم کس سوز اسا ہم خود ظاہر پاراست یا یہ میار تھوڑا اس پاس جس منان چانی خود کس کیسے سوہر پاراست اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پانیس یار سن خود کس سوزنے میں ظاہر پاراست کمیسہ ایت کرنا میں ظاہر پاراست میں جب ان میں ایت ریس پیٹ پر تھا تو دونس ہر بات جو وہ والا رستہ ہے اور اس رستے پر نہیں چلنا اس میں سب یہ چیزیں ہیں جو چیز ادھر منع ہے وہ ادھر جائز ہے اب سمجھنا میری بات کو ایک بی بی یہ چاہتی ہے کہ اس کا خامد اسی کا سنی اور اسی کا معنی لیکن اسے یہ احساس نہیں اس کو کسی معنی پائدہ بھی کیا ہے اس کا کوئی باپ بھی ہے جس نے اس کو کھلایا پلایا ہے یہ میں ایک دنیا مثال دے رہا ہوں ایک بیٹا بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ باپ میرا ہی سنے میری ہی چلے یہ جو چھوٹے تین ہیں یا چار بیٹے ہیں یا بینے ہیں ان کے سننے کی ضرورت وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور پر بھی میری باپ کا حق ہے زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے اصل رشتہ اصل تعلق تب تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آسکتا ہے کہ جب ہم اس رستے کا دروازہ بند نہیں کریں گی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک وقت میں حضرت شاہی ولایت نے آج نکاح کر دیا کہیں پہ یا ان کے فرزن نے یا ان کے فرزن نے آہل بیٹ اتھار کی بات کر رہا ہوں یا صحابہ کی بات کروں گا ایک ہی میٹنگ ہوئی نکاح ہوئی کھولوت ہوئی اس کے بعد زندگی میں کبھی پلٹنا ہی نصیب نہ ہوا اس شہر میں ایسے روایتیں بری پڑی ہیں نصیب ہی نہیں ہوا پلٹنا کیا وہ حقوق کی زوجہیں نہیں جانتے تھے زوجہت کی حقوق کیا ہے والدین کی حقوق کیا ہے لیکن انہیں بطلب تھا کہ یہ چالیس پنچاس سال ستر سال گزریں گے لیکن اصل ہمارا راستہ یہ نہیں یہ راستہ وہ ہے ہم سمجھتے ہی نہیں اس بات کو ایک بیٹا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ایک بیوی ہے وہ سمجھتی ہی نہیں ایک ماں ہے وہ سمجھتی ہی نہیں اس لئے حضور علیہ السلام کی ذات ادھر کو اس رستے کے بیٹ میں اس لئے اتارا گیا اور رکھا گیا کہ تاکہ ہر رشتے پر فوقیت اس رستے کی رشتے کو دی جائے سمجھ گئے میرے بات کو تمہاری بیوی اس میں آڈی نہ آئے تمہارا بچہ اس میں آڈی نہ آئے تمہاری بیٹی اس میں آڈی نہ آئیں تمہارا میاری زندگی ویلی ویکار آڈی نہ آ جائیں بعض لوگ اپنے بچوں سے اپنی بیویوں سے یا اپنی دولت سے اتنا محبت نہیں کرتے ہیں وہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں اپنے میار سے یہ کیوں اس پر کیوں یہ کیوں تو آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجو کسی جنگ میں تھے اور انہوں نے ایک آدمی کو پچھاڑ دیا گرا دیا اور اس کو اب تلوار اٹھا کے کیا کرنے والے تھے اور اس انسان نے جب دیکھا کہ اب تو میرا سر کٹ رہا ہے تو اس نے لاشٹ بڑا سے نکالی کہ اس نے تھوک اٹھا کر علیہ عزباللہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واجو کی چہر مبارک پر پھیک دی تھوکا اس نے اب اس کو کیا ہونا تھا قتل اگر ہم ہوتے تو ہم اس کو اور زور سے تلوار کھینچ لیتے نا کہتے ہیں کہ پہلے تو گرا ہے اب بھی نہیں صدرہ اب تو تیرے اوٹ شاہ ٹھکڑے کریں گے پھر اس کو ہم مر کر بھی دس وار اوٹ کر لیتے ہیں لیکن شاہی ولایت نے تلوار کھینچ لی چھوڑ دیا وہ کھڑا ہو گیا کہا کہ علیہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا کہا کہ جب تک تو میرے قدموں کے نیچے تھا اور میرے تمہارا سر اتارنے والا تھا تو میں صرف اپنے یار کو دیکھ دیکھ کے اس کو خوش کر رہا تھا اس کا حقیقی ترجمہ بتا رہا ہوں میں تو اپنے محبوب کو اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا بیچ میں جب تُو نے میرے چہرے پہ تھوگا تو میری ذات بیچ میں آگئی نا یہ تُو نے میرے موفے تھوگا تو اپنے ذات کا جو خیال آیا تو سوچا کی جس رستے پر ہوں اور جس کو خوش کر رہا ہوں اس کو کیسے بتاؤں کی تیرے لیے اس کو قتل کر دیا گسہ تو آپ پر آیا نا پہلی جو گسہ میرے میرے تھکنے پہ آیا وہ زیادہ گسہ تھا اس رستے کو لے کے جس رستے کے خلاف آپ تھے اس لئے میں نے آپ کو چھوڑ دیا اب میں سمجھانے کی کوششیں کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اپنے ذاتوں سے اپنے آپ سے اپنے عزتوں سے اتنا محبت کرنے لگتے ہیں اور عظیم جانتے ہیں انہیں یہ خبر نہیں کی عزت صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے بس مو سے بولتے ہیں عزت اس کے لئے ہے لیکن وہ بولتے ہیں عزت ہماری لئے ہے تقبر کرتے ہیں اور بھولتے ہیں جبار تو وہ اللہ علیہ اللہ ملک الجبار تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں خبر ہی نہیں جبار کے وہ اس رستے پر بھی کھڑے ہیں لیکن وہ خود ہی خود کو خالق بنا کے بیٹھی ہیں اپنی لئے وہ باہر سے شور آج کل ہے نا مجدوں میں کہ زیارتوں پہ گئے اور شرک ہو گیا ولی سے مانگا اور شرک ہو گیا کہتے ہیں نا اصل شرک کیا ہے اصل شرک ہے کہ اپنے آپ کو اس میار پہ کھڑا کرنا جس پہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آ جائیں کہ جبار میں ہوں کہ وہ ہے شان میری ہے کہ اس کی ہے بھولندی میری ہے کہ اس کی ہے مرتبہ میرا ہے کہ اس کا ہے جب سارے مرتبے تیرے دل سے چلے جائیں اور تیرا جوٹ بیا کر ہو اور ابراہیم کی طرح ہو لیکن وہ ہزار سچ سے بہتر ہے کہ جب وہ ان کو کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی تمہارے بھتوں کو توڑا یہ تو بڑے بھت کا کام ہے تو اس نے کہا کہ ایک کیسے کر سکتا ہے اس میں تو جان ہی نہیں کہا میں بھی تو یہ سمجھا رہا ہوں اس میں جان ہی نہیں ہے یہ صرف مندق کے ادبار سے بات سمجھانے کے لئے اگر تمہیں کبھی تقبر ظاہر کرنا پڑے گا اپنی ذات کا تو صرف اس لئے کرو کہ خدا کے پلندی کے لئے خدا کی شان کے لئے اپنا علم ظاہر کرنا ہو تو صرف خدا کے علم کے چرچے کے لئے اپنی دولت کو دکھانا چاہتے ہو نا دنیا کو تو خدا کی دولت اور نیامت کو دکھانے کے لئے استعمال کا ہے ہر شائع میں اپنا واپس لے جاؤ میں واپس لے جاؤ اس کو سامنے رکھو یہ پہلی بات ہے اس رستے پر گزرنے کے لئے بات سمجھ بھائیں